ہلو بھائیس میرا نام ہے مہت کمارا اور میرا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک اور سیئرز بتاؤں گا جو ٹاٹا کمپنی کا ہی ہے ٹاٹا کمپنی کا ہے بہت تیجی سے گروہ کر رہا ہے یہ سیئرز بہت اچھا ہے اور اس کا جو ابھی ون یئرز میں جو ریٹن ہے میں آپ کو بتا دوں ون سیونٹی پرسنٹ تک کا اس نے ریٹن دیا ہے اور اس کا جو ای پی ایس ہے ای پی ایس بھی بہت اچھا ہے ای پی ایس سیون روپیز کے ہے سیون روپیز کے اسپاس ہے تو ای پی ایس بھی بہت اچھا ہے اور ایک طرح کی میں یہ بتا دوں آپ کو یہ ڈیویٹ فری کمپنی ہے پوری پوری ڈیویٹ فری کمپنی ہے کوئی بھی اس پر کرج نہیں ہے اور کافی اچھا گروہ کر رہی ہے ابھی بہت بڑی ہے تیجی سے گروہ کر رہی ہے ون فپٹی سیون پرسنٹ کا اس نے ون یئرز میں دیا ہے اور فپٹی ایٹ پرسنٹ تک کا اس نے تھری منت کے ہی اندر دیا ہے تو اب ہم اس کے پہلے فنڈیمنٹلز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا ٹاٹا کمپنی کا ٹاٹا کوفی یہ بہت ہی اچھا ہے ٹاٹا کوفی یہ کافی اچھا ہے سیئرس ہے ابھی اس کا جو مارکیٹ کیپ ہے وہ چونتیس سو بیس کروڑ چل اللہ آئے جو ابھی اس کی کرنٹ پرائس ہے وہ ون ایٹی تھری چل لیئے کرنٹ پرائس اور سٹاک کا پی ریسیو بھی بہت اچھا ہے ٹوینٹی فائیب پوائنٹ تھری ہے اور اس کے جو بک ویلو ہے وہ سیونٹی تھری پوائنٹ ہے اور ڈیویڈنٹ بھی اچھا دے رہی ہے زیادہ نہیں پوائنٹ ایٹ ٹو دے رہی ہے ڈیویڈنٹ ریٹن آف کپیٹیل ایمپلویٹ فورٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے ریٹن آف ایکٹویٹ ٹین پوائنٹ تھری پرسنٹ ہے فیس ویلوی ون ہے اس کی فیس ویلوی ون ہے اور ڈیویٹ اس پر سیونٹ سکسٹی تھری کروڑ کا ہے سیونٹ سکسٹی تھری کروڑ کا اس پر ڈیویٹ ہے اور جو ریٹن آف اوور ون ایئرز ہے وہ ون فیپٹی سیون ہے یعنی ایک سے ستہ ون پرسنٹ تک اس نے ریٹن دیا ہے یعنی کہ روپے کو اس نے ڈیڑھ گنا کیا ہے اور اس کا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ نیٹ پروفیٹ بھی بہت اچھا ہے ایک سے چونتیس کروڑ تک نیٹ پروفیٹ ہے اور فری کیس پلو اس کے پاس بہت ہے تیرہ سو ستر کروڑ ہے یعنی کہ اس کے پاس جو ڈیویٹ ہے ساتھ سو تریسٹھ کروڑ کا وہ آرسانی سے اس کو پٹا سکتے ہیں یعنی کہ ایک طرح کہ یہ ڈیویٹ فری کمپنی ہے اتنا فری کیس پلو ہے تو آرام سے کوئی ٹینسن نہیں ہے ای پی ایس پہ آپ نے دیکھ لیا ہے سیون روپیس ہے اور پروموٹروں کی ہولڈنگ بھی بہت اچھی ہے 57% ہے پروموٹروں کی ہولڈنگ اور ڈیویٹ ٹو ایکوٹی پوائنٹ فائپ سکس ہے اور کرینٹ ریسیو وان پوائنٹ وان فور ہے پرائیس ٹو بوک ویلیو ٹو پوائنٹ فائپ جیرو ہے اب ہم اس کے پروس اور کونس کے بارے ہم بات کرتے ہیں پہلے ہم پروس کے بارے ہم بات کرتے ہیں یہ پروس پروس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو کمپنی ہیچ ریڈیسٹ ویٹ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کمپنی اپنا کارج ہے وہ دیرے دیرے پٹا رہی ہے اور یہ کہ کمپنی ہیچ بین مینٹین اے ہیلتی ڈیویڈنٹ پی آؤٹ آب تھرٹی ون پوائنٹ نائن پرسنٹ یعنی کی جو ڈیویڈنٹ ہے وہ بہت اچھا پی کر رہی ہے اب ہم اس کے کونس کے بارے ہم بات کرتے ہیں کمپنی ہیچ ڈیویڈرڈ اے پور سیلز کروٹ آب سیون پوائنٹ سیون سیون لاشٹ فائی بیئرز میں یعنی کی جو لاشٹ فائی بیئرز ہیں اس میں اس کے سیلز میں تھوڑی ڈیویڈرڈ ہوا ہے سیون پرسنٹ اور یہ کہ ہے کمپنی ہیچ لو ریٹن آن ایکوٹی سیون پرسنٹ لاشٹ ثری ایرز میں کمپنی مائٹ بھی کیپٹلائج دہ انٹریشٹ کوسٹ اب ہم اس کے ریٹنز کے بارے ہم بات کرتے ہیں پیئرز اور کونس کے بارے ہم بات کر لیا پورو سو کونس آری تو اب ہم اس کے ریٹنز کے بارے ہم بات کریں ہلو وائز تو اب ہم ٹاٹا کوپیز کے جو جو ریٹنز کے بارے ہم بات کریں گے ٹاٹا کوپی کمپنی کی ریٹنز کے بارے ہم بات کریں گے تو اس نے جو ون ڈے میں ریٹنز ہے وہ ون ڈے میں ریٹنز 3% تک کا دیا ہے اس نے دیکھو لو تھا 179 اہائی گیا تھا 185 تک اب اس کے ہم ون منت کی بات کریں تو 52% تک کا اس نے ریٹن دیا ہے ون منت میں 52% اور جو لو تھا 114 ایک سے چودے روپے تک تھا اور ون ڈے کی بات کریں تو ون ڈے میں اس نے بہت اچھے ریٹنز دیا ہے ون ڈے میں اس نے ون ڈے میں ون ڈے سیون پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے یعنی روپے کو ڈیوڑ گنا کیا ہے جو لو تھا 70 روپے تھا اور 5 ڈے کی بات کریں تو فائیوئرس میں بھی اس نے بہت اچھے ریٹنز دیا ہے 5 YEARS میں اس نے ایک سے نو پرسنٹ تک کا ریٹن دیا ہے اور جو لو تھا اٹھالیس روپے تک تھا اگر ہم MAXIMUM کی بات کریں تو MAXIMUM میں اس نے بہت ہی اچھا ریٹنس دیا ہے MAXIMUM میں اس نے ایک ہیار انہتر یعنی کی ایک ہیار ستر پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے جو لو تھا وہ چار روپے تھا یعنی کی لگو پانچ روپے چار روپے چورانوی پیسے لگو پانچ روپے تھا جس میں بہت اچھا ریٹنس دیا ہے اگر SIP کی بات کریں تو SIP میں بھی اس نے بہت اچھا ریٹنز دیا ہے 72% کا ریٹن دیا ہے اگر آپ نے اس میں 6000 انویسٹ کے ہوتے تو 10,360 روپیز کا آج آپ کی کرنٹ ویلو ہوتی تو وہی اس کے ریٹنز تو بہت ہی اچھے ہیں بن منت میں بھی اس نے 52% تک کا ریٹن دیا ہے جو بہت ہی اچھا ہے اب ہم اس کے انویسٹ چیک لیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں انویسٹ چیک لیسٹ کے بارے میں تو انٹرنسپ بیل کو ابھی کلکلیٹ نہیں کیا جا سکتا جو اس کے ریٹنز ہیں اپ ڈی کے ورسس دیکھے جائیں تو کم ہیں ڈیویڈینڈ ایلڈ بھی اچھا دے رہی ہے کوئی بھی اوور وارٹ جان میں نہیں ہے کوئی بھی اس پر ریڈ فلیک نہیں ہے اگر ہم اس کے ریٹنز کی بات کریں تو بھائی ایف ڈی کے جو بینک اپ ڈی ہوتی اس کے ریٹنز تو فکس ہوتے ہیں لیکن یہ اس نے اگر بن منت میں اور اچھا انکریج کر لیا تو یہ گرین ہو جائے گا ریٹنز اس کے اچھے ہو جائیں گے اب ہم اس کے فائننسیل ٹریڈ کے بارے ہم بات کرتے ہیں فائننسیل ٹریڈ کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو جو پوری ویلی تھاؤجنٹ کروڑ میں ہے تو دو اجر اٹھارے میں اس کو جو پروفٹ ہوا تھا وہ گیارہ کروڑ کا ہوا تھا دو اجر انیس میں سات کروڑ کا دو اجر بیس میں آٹھ کروڑ کا اور دو اجر اکیس میں آٹھ کروڑ سے بڑھ کر ہو گیا تیرے کروڑ کا یعنی کی کمپنی پوری طرح پروفٹ میں ہے کوئی بھی گھاٹے میں نہیں ہے پوری پروفٹ میں ہے اس کا جو ریوینیو کی بات کی جائے تو ریوینیو بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے یہ دیکھو بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے دو اجر اٹھارے میں تھا 1.59 کا مطلب ہے 169 کروڑ اور دو اجر انیس میں تھا 184 کروڑ اور دو اجر بیس میں 199 کروڑ اور دو اجر اکیس میں ہو گیا 239 کروڑ تو اس کا ریوینیو بڑھ رہا ہے ریوینیو بڑھ رہا ہے تو پروفٹ بھی بڑھے گا تو یہی تھا سٹاکس جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس کا ریٹنس بھی کافی اچھا ہے تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اوکے تھینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لئے موسیقی